موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں سامہ اجاز دنیا بھر میں بنجرپن اور خوشخالی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے موسمی تبدیلی اور درجہ حرارت میں اضافے نے چولستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے مزید جانتے ہیں لیاقتپور سے آیاز اکرام کی رپورٹ میں تحد نگاہ ریت کا ایک سمندر نظر آنے والا چولستان جسے خواجہ غلام فرید نے اپنی شائری میں روحی کا نام دیا ہے 66 لاکھ اکر رکبے پر پھیلے سہرائے چولستان کا شمار ان خطوں میں ہوتا ہے جہاں زندگی کا انسار بارشوں پر ہے درجہ حرارت بڑھنے اور بارش کا پانی محفوظ بنانے کا کوئی انتظام نہ ہونے سے چولستان میں خوشخالی کے ڈیرے ہیں پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو موسمیاتی ہنگامی صورتحال کی فرنڈ لائن پر ہے چولستان میں رہنے والے دو لاکھ سے زائد باسی اور تیرہ لاکھ سے زائد مویشی بڑھتی ہوئی گرمی اور پانی کی کمی سے شدید متاثر ہو رہے ہیں جبکہ پچاس دگری درجہ حرارت میں چولستان کے سترہ سو میں سے پندرہ سو ٹوبے بھل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش کھو بیٹے ہیں موسمیاتی تبدیلی مستقبل میں بڑے خطرے کی گنٹی بجا رہی ہے جبکہ چولستانیوں کا ذریعہ معاش ان کے مویشی ہیں خوشخالی کے اثرات کو پانی کے وسائل میں اضافہ کر کے کم کیا جا سکتا ہے چنیوٹ پولیس نے صحافی اور خاتون کے اندے قتل کی واردات میں دکیٹی اور رہزانی دیگر وارداتوں میں ملوث دکیٹ گینگ کے بین الازلائی خطرناک ملزمان کو گرفتار کر کے ساڑھے تین کرو روپے نقدی تلائی زیورات قیمتی سمان برامت کر لیا مزید جانتے ہیں مہر عبد الرحمن تاہیر سیال کی ریپورٹ میں ڈی پیو چنیوٹ وسیم ریاض خان نے پریس کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کے صحافی نواز ماہی اور خاتون کے اندے قطر سمیں زلہ بر میں چوڑی دکیٹی رہزانی اور دیگر وارداتوں میں ملوث بین الازلائی ملزمان کے مختلف دکیٹ گینگ کے خطرناک تیز ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان ملزمان کے قبضے سے ساڑھے تین کرو روپے کی نقدی تلائی زیورات قیمتی سمان سمیں دو گاڑیاں ستر موٹر سائیکل بھی برامت کیے گئے ہیں بی پیو وسیم ریالز خان کے مطابق دکیٹ گینگ ملزمان نے تھانا سٹی صدر کانڈے وال محمد والا سمیں دیگر علاقوں میں شہریوں سے لوٹ مار کی جمرہ چونگ دکیٹی واردات میں پتالیس لاکھ روپے چھین نے مضاہمت پمپ مینجر کو فارن کر کے قتل کرنے والے گینگ کو بھی پکڑ لیا گیا جبکہ شہریوں کی چھینی گئی رکوم زیورات گاریوں سمیت قیمتی سمان بھی واپس کر دیا گیا جرائیم پیشہ ناصر کی سرکوبی کے لیے چنیوڑ پولیس کی کارگردگی پر شہری تنظیموں نے پولیس کی شہریوں کے لیے خدمات کو اخراج تحسین پیش کیا آپ کے ساتھ میں ایک اور چیز جو زلہ چنیوڑ کی پولیس نے الحمدللہ بڑی بہادری کے ساتھ کیا وہ یہاں پہ ہونے والے گیارہ پولیس مقابلے ہیں اس سال کے اندر ہمارے گیارہ پولیس مقابلے ہوئے جس کے اندر دس کے قریب لوگ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جو ٹکیٹ تھے دو اس میں جو ہے وہ مارے گئے اپنے جو ان کے ساتھی تھے ان کی فائرنگ سے تو ٹوٹل ہی گیارہ پولیس مقابلوں میں الحمدللہ پولیس نے بڑے ہندہ پیشانی اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور ایک میسید دیا جناب پیشہ ناصر کو کہ یہاں پہ کسی قسم کی کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی آگے کی حتمت عملی ہماری لاعمل آپ کے تامن کے ساتھ یہی ہوگا کہ ہم ان جرائم کا مکمل طور پر خاتمہ کریں ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آرسٹ کر کے جیلوں میں بھیجو آتے ہیں تو بہت سارے ریکارڈی آفتہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں سے رہا ہو کے آکے دوبارہ سے اس کام میں لگ جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمارا کام شروع ہو چکا ہے ہم نے اس سال جو اسی ہمارے ہارڈ کورس سمجھ لیں جو ٹی او سے جن کو ہم ٹارگٹ افینڈرز کہتے ہیں ریپیٹ افینڈرز سمجھ لیں جو بار بار جرائم کرتے ہیں ان کو بھی جیلوں میں بھیجوانا شروع کیا ہے یعنی جب وہ جیل سے رہا ہو کے آئے پھر ہم نے ان کے سرگرمیوں پر نظر رکھی اور اگر مشکوک پائی گی تو دوبارہ ہم نے ان کو جیل بھیجوایا ہے اور ان سے شورٹیز لیں ہیں کہ وہ دوبارہ ایسا کام نہ کریں تو الحمدللہ جرائم کو پر یہ ہمارا کریک ڈاؤن آگے کے دنوں میں بھی چاری رہے گا ہم آپ کو انشاءاللہ کمپلینٹس جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے کمپلینٹس سے بھی ملاقات کرائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ جو سنیچ وحیکل ہے اور ایک وحیکل جو لفٹ ہوئی وہ بھی اسی طرح جو موٹسائیکل ہیں تھانا سیٹی کے اندر ہم نے تقریباً کوئی بہتر کے قریب جو موٹسائیکل ہیں وہ ریکاور کیے گزشتہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر وہ بھی انشاءاللہ ان میں سے کچھ مہنے منگوائے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ کے دنوں میں جن لوگوں کے ساتھ یہ بارداتیں ہوئی اور جن کی پروپرٹی قیمتی پروپرٹی ان سے لی گئی یا پیسے چھینے گئے یا موبائل فون لیے گئے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کو ایسا ایسا واپس کرنا شروع کریں گے سنیش موبائلز کے حوالے سے بتا دا چلو کہ ہمارے سسٹم کے تقریباً بیالیس کے نوٹیفکیشن جنریٹ ہوئے کہ بیالیس چوری کے موبائل جو ہیں وہ مختلف دکانوں پر بیچے گئے وہ ہم نے ان میں سے اٹھتیس کلیئر کی ہیں انشاءاللہ وہ ہینڈ آور کر رہے ہیں کمپلینٹس کو اس کے ساتھ ساتھ جو گینگ سے ریکاوری ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے تو یہ ہماری آج کی پریس کانفرنسی میں نے مناسب سمجھا عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا میں ذاتی طور پر نہیں کرتا لیکن چونکہ یہ ہمارے ہائی پروفائل کیسز سے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میڈیا کو ہم میں خود این ایفرٹ سے آگاہ کروں کہ پولیس نے کس قدر پیشہ بارانہ مہارت کے ساتھ ان کیسز کو ٹریس کیا اور ایکیوز ہیں انہوں کو گرفتار کیا حبیب آباد میں تھانا صدر پتو کی پولیس کی ایس ایچو حافظ عاطف نظیر کی سربراہی میں موٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف کامیاب کاروائی ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی چوری چودہ آٹھ موٹر سائیکل اور دو پسٹلز برامت کر لئے گئے تقریب میں موصن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر لبدالقدیر خان کے قریبی دوست ممتاز سماجی شخصیت ڈاکٹر پروفیسر انور کھوکر سمیت اہم شخصیات بطور ممانے خصوصی شرکت کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا سانے انوہ میں ایک طریقی دلخراش واقعہ ہے جسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے پاک فاج کے لئے ہمارا جذبہ ایمانی اس قدر ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بیشانہ ہیں اور ملک کی حفاظت کرنے والے ان کی بدورت ہم سکون کی نیند سوتے ہیں ورنہ ہم اگر پاکستان نہ ہو تو ہم سکون سے رہ نہیں سکتے اگر ہمارا پاکستان ہے تو ہماری فوج کی طاقت کی وجہ سے ہے اور فوج ہماری ہماری طاقت سے بڑھتی ہے ہمارے بیٹے بیٹیاں جوٹی دیے رہے ہیں وہ رات جاگتے ہیں ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا ہماری ہم دردیاں موجودہ حکومت کے ساتھ پاک فاج کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی اور جو بری لوگ ہیں ہم ان کو کنڈم کرتے رہیں گے اور ان کو سیدھے رات سے پر لانے کی کوشش کریں گے معروف تاجروں کا فوج پاکستان کی لازوال قربانیے کو زبردست خراج تحسین نو مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی تاجروں کا کہنا تھا کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں انہی کی وجہ سے ہمارے ملک کی جڑے مضبوط ہیں تاجروں نے کہا کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں حواج پاکستان کو جن کی بدولت آج ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج میں سے ایک ہے شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور انہی کی وجہ سے آج ہماری پاکستان کی بنیادیں قائم ہیں پاکستان زندہ بار پاک فوج پائندہ بار جب بھی اس ملک پہ مشکل وقت آیا ہے تو انہیں اپنی جانے قربان کی ہیں اور کئی ہزار لوگوں نے چاہے وہ اپنے جوان ہوئے یا آفیسرز ہوں وہ جان دے چکے ہیں اس ملک کے لیے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی قربانیوں کو ہمیں اگنالیج کرنے چاہیے بحیثیت ایک قوم ایک سیوک سوسائیٹی یہ یقین دلانا چاہیے ان کو کہ کسی بھی مشکل وقت میں یہ قوم بھی ان کا ساتھ دے گی ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے حفاظ پاکستان کو اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ نور آئی ہوسپیٹل کابل افغانستان میں پاک افغان کوپریشن فوم اور الخدمت فاؤنڈیشن کی بے مثال مشترکہ کاوی سے مفتائی کیمپ کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں 7 جون سے 14 جون 2023 تک پاک افغان کوپریشن فوم پی اے سی ایف کے ذریعے تمام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے تعاون سے نور آئی ہوسپیٹل کابل میں مفتی بھی کیمپ قائم کیا گیا کیمپ کے دوران متعدد سرجریز اوپیڈیز بھی قائم کی گئی ان سرجریز میں کورینہ ٹرانسپلانٹ سرجریز ٹیکٹونک گرافٹ سرجریز اوکیولو پلاسٹک سرجریز ویٹی اور ریٹائل سرجریز موتیا کی سرجریز بھی شامل تھی مجموعی طور پر کل 253 سرجریز کی گئیں جبکہ 45 سو مریضوں کو اوپیڈی میں چیک کیا گیا افغان حکومت اور عوام نے طبی کیمپ کے لیے بی اے سی ایف اور الخدمت فاؤنڈیشن کو بہت سراہا سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں سپیشل ٹی وی